جب سے ہم نے آرٹیکل 370 ہٹایا ہے عمران خان ایک بے بس فقیر کی طرح کشکول لے کے گھوم رہا ہے سب کے سامنے کہ کچھ دے دو کچھ سمپتی دے دو ورنہ پیسہ ہی دے دو یہ وہ بیمار ذہن ہے کہ جو کہتا ہے کہ پانچ زار بندہ لٹکا دیں اور اس کے بعد ملک میں امن ہو جائے گا یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اتنی نوکریہ ہوں گی کہ آپ ڈھونٹے پھریں گے یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ جناب اتنا ٹیکس ہوگا کہ ڈھیڑی والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ دو سو ارب ڈالر ملک میں آئے گی علب اٹھائے گی اور آئی ایم اپ کے موں پہ مارے گی اور دو سو ارب ڈالر آپ پہ لٹا دے گی یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے پچاس کروڑ نوکریہ پچاس لاک نوکریہ ہوں گی پچاس لگ ایک کرون نوکریہ ہوں گی پچاس لگ گھر ہوں گے اور یہ وہ بیمار لوگ ہیں یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ ریو ٹرن سب سے بڑی سٹریٹیجی ہوتی ہے اسلام آباد کی پولیس بریز بری راست یہاں پہ بھکاریوں کے گینگز کو انہوں نے کنٹریکٹ کر کے لائی ہیں یہ ریاستیں تھیں جو آپ نے چون مطلب مانچہ سے بنانی تھی تین ہزار بچہ اسلام آباد میں بھیک مانگ رہا ہے اور آپ کو کسی کو پرواہ نہیں ہے سارے قومی شہد بھکاری ہے کل پاکستان کے سنسد میں وہاں کے ایک مہیلہ سانسد نے ایک بڑا سنسنی خیج کھلاسہ کیا اور سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا کہ کیا سرکار اور سرکاری ملاجموں کے کھمائی کا جریہ اب بھیک ہی رہ گیا ہے ان کے انسار کیول پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد میں دس ہزار سے اوپر بھیک ہری ہیں اور ان کو وہاں کی پولیس پرساسن نیانتید کرتی ہے ان سے ٹیکس بھی وہ سولا جاتا ہے یعنی سرکار کے کھمائی کا نیا جریہ یہ سہی ہے کہ پاکستان کی اخت بیوستہ آب گرنے والی ہے اور جس کے لیے وہاں کے برطمان پردھان منطری عمران خان نیوازی کو کئی دیشوں میں ادھار مانگنے کے لیے جانا پڑتا ہے حالانکہ اسے ادھار بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں سے ادھکانستہ پیسہ لوٹانا نہیں ہوتا ہے تو یہ آج کا بھیک ہی ہوا یہ سن کر مجھے بھی بڑا چرچ ہوا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے آئیے وہاں کی میڈیا میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور اس پر کیا چرچہ ہو رہی ہے سنتے ہیں اسلام آباد کی پولیس برائے راست یہاں پہ بھیکاریوں کے گینگز کو انہوں نے کنٹریکٹ کر کے لائے ہیں ان کے ذریعے شہر کو آمیر صاحب یہاں پہ چلایا جا رہا ہے اسلام آباد جیسا شہر جو ہے یہ بیگرز کے حوالے کر دیا گیا ہے امریکہ نے بیس ہی نہیں آبا کہ اس پہ جاری کر دیا ہے یہ آپ نے نا ایک موڈل رکھا ہے جو بابوز کو یا دنیا باہر کی دنیا کو ڈپلومیٹس کو دکھانے کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں یہ پاکستان ایسا ہے یہ تو وہاں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ٹوٹل بچے بکاری ہیں ساری قومی شاید بکاری ہے تو اس سے اور زیادہ تحصے خراب ہوتا ہے سر تین ہزار بچہ اگر اسلام آباد میں سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں پھر آپ کو ریاست مدینہ والی بات آپ کو پھر بیٹھ کے ریاست ہوگی ماں جیسے جہاں اتزاز احسان صاحب جہاں پہ نعرے مار مار کے قوم کو وہ بنا گئے کیا کہوں گا چونہ لگا آگے چلو یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ ریاستیں تھیں جو آپ نے چونہ مطلب ماں جیسے بنانی تھی تین ہزار بچہ اسلام آباد میں بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ کو کسی کو پرواہ نہیں ہے نہ بابوز کے پاس ہے نہ آپ کی کیبنٹ کے پاس پلین ہے نہ ڈسٹک اٹم سٹیشن کو پتہ ہے بھیک مانگ کے آپ کا جو پردان منتری ہے وزیر اعظم ہے وہ بھیک مانگ مانگ کے آپ کا ملک چلا رہا ہے آپ کے ملک کے پاس اتنا ٹیک سے پیسہ کلیکٹ نہیں ہوتا کہ آپ سرکاری ملازموں کی تنکھائے دے دیں آپ اپنے لئے دو چیزیں خریدنے سارا کا سارا ورلڈ بینک سے آتا آپ کی ایکانومی کلاپس ہو گئی ہے آپ ہمیں کہتے ہیں ہماری جی ڈی پی کم ہوئی ہے ہمارے پاس جی ڈی پی ہے اس لئے کم ہوئی ہے دنیا کی کم ہوئی ہے ہماری بھی کم ہوئی ہے کوئی بات نہیں کل پھر چڑ جائے گی اوپر آپ اپنے ملک کا سوچیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا 47 سے زیادہ جو ہیں پلیز کریکٹ میرانا صاحب 47 سے زیادہ تو یہاں پہ ASP اور آپ کے SSP ہیں یہ ایک ایک نکڑ پہ کھڑا کر دیں یہ 24 کلومیٹر سکوئر کلومیٹر کے اوپر ایک ASP ہے یہ صاحب نے پوسٹنگ لے لی یہ 47 بڑے لوگوں کے ہوں گے یہ عام آدمی اسلامباد پوسٹنگ نہیں لی سکتا بھیکاریوں کا یہاں پہ راج ہے ڈاکوں کا یہاں پہ راج ہے رہزن کا یہاں پہ راج ہے انہوں نے جناب ایجی صاحب نے حکم دیا اپنی تمام اس فورس کو جو ان کے 47 something ASP ہیں کہ ٹوٹر پہ شروع ہو جو کہ سب شئے everything is all right ان کا خیال ہے ٹوٹر پہ سب کچھ ٹھیک کر دو حکومت بھی ٹوٹر پہ چلا لو law and order بھی ٹوٹر پہ چلا دو سب کچھ کر لو کہ اس میں گرفتار جو بھیکاری ہوئیں اب تک 10,000 بلکہ 11,000 بھیکاری گرفتار ہو چکے ہیں یہ پارلیمنی سیکرٹری داخلہ نے بتایا ہے ان میں جناب 2797 ماردیں 1882 خواتین ہیں 3000 بچے ہیں یہ ریاست ہوگی ماں جیسی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں 3000 بچے اگر اسلام آباد میں بھیک مانگتاں پھیر رہا ہے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں چھے ماہ سے لے کر ایک سال کا بچہ جو ہے یہاں پہ آٹھ گھنٹے کے لیے آپ ادھار پہ لیں باروں کریں ایک ہزار روپیا آٹھ گھنٹے کے لیے چھوٹا بچہ چھے ماہ سے لے کے سال تک کا لے کے جائیں کوئی پالٹی بھیکاری لے جائے اس کو دکھا دکھا کے اپنے چوکز پہ شام کو آٹھ گھنٹے کی مزدوری جو ہے یا اس کی قیمت جو ہے ہزار روپیا صبح لے جاتے ہیں پیرنٹ سے شام کو بچہ واپس کر جاتے ہیں ہزار روپیا کے ساتھ یہ کون پیرنٹ سے جو دے دیتے ہیں وہ بھیکاری ہیں کہ یہ ہیں گینگ ہیں نا ان کے آگے سے بچہ آگے اوکے یہ بات چوری کر لیتے ہیں بچے اغواہ ہو جاتے ہیں یہ اسی طرحیقہ ہسپیٹل سے آپ جو سنتے ہیں بچہ اغواہ ہو گیا فلان اٹھا کے لے گیا کہ یہاں ریٹ لگنا شروع ہوگے اسلام آباد میں بچہ آٹھ گھنٹے کے لیے وہ آکے بارو کرتے ہیں بارو کرنے کے بعد واپسی پہ وہ ان کو ہزار روپیا ان کو دے کے جاتے ہیں اسلام آباد جیسے ایک آدھا اور کسی مجھے دوست کا بھی آیا ہے کہ ان کی گاری چوری ہوئی پولیس کی منتے کر چھوڑی انہوں نے گاری انہوں نے واپس نہیں کہ انہوں نے کسی در حمزہ شفقہ صاحب کو سفارش کروا گیا فی آر کروئی اسلام آباد پولیس یہاں تک چلی گئی ہے ہم رو رہے ہیں وہاں پہ آپ اس کو ہم موٹر وی والی اس کو ٹرائیڈی کو رو رہے ہیں ہم لاہور پولیس کو رو لیں ہم پنجاب کی پولیس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو اسلام آباد مارڈل سیٹی کی بجا رہا ہوں اور مجال آمیر صاحب کوئی کیبنٹ میں اس میں کسی وزیر نے بات کی ہو کوئی بولا ہو اس پہ یہ جس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اب سنیں آج کیبنٹ میں کیا ہو اس میں صرف ایک جونرہ ایڈ کر دوں کہ یہ جو ارگنائزڈ بیگری ہے یہ گداگری کا جو ارگنائزڈ جو گینگز ہیں یہ تمام بڑے شہروں میں کراچی لاہور ہر جگہاں پائے جاتے ہیں مگر اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے یہاں یہ تاثیر دیا جاتا ہے کہ اسلام آباد دی بیوٹیفل کہ از ایف یہاں پہ کچھ اس طرح کے نہیں ہے تو ہم صرف بتانا جاتے ہیں کہ جناب یہ وہ دی بیوٹیفل دی رہ گیا یہ بھی اتنا ہی اچھا پورا ہے جتنے کے باقی شہر ہیں یہ زیادہ پورا ہے یہ زیادہ پوریشلی ہے کہ اس کا چھوٹا سا شہر ہے اس کے چند چوک ہیں جو ڈاؤن ٹاؤن ہے یہ ایف سکس سے لے کے ایف لیون تک اس کے چند چوک ہیں اس لئے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے ہر چونک میں جب پانچ سو بچہ ہر گاڑی کی اوپر چھے بچے چار جاتے ہیں تو بہت زیادہ آتا ہے یہ کل پر سو یہاں خبر چپیوی تھی کہ یہ یہاں جو گینگز ہیں وہ کچھ پولیس والے پکڑے گئے جو ہے اخبار کے اندر خبر چپیوی تھی کہ پولیس والے پکڑے گئے ہیں بینک لوٹتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ بھی پولیس والے تھے کہ جناب وہ گینگ وہ جو چلاتے ہیں پاکستان آئے دن گیدر بھبکی دیتے رہتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ اس کا جدھ ہوا تو وہ مہتوڑ جباب دے گا کیا ادھار اور بھیگ پر ٹکی ارث بیوستہ بھارت کے ساتھ جدھ لڑ سکتی ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب نے اپنے ایک بلین USD ڈالر کو پاکستان سے واپس مانگے جبکہ بھارت اور پاکستان کے بیت کارگل جدھ ہوا تھا جو کی ایک پھول پھلیس جدھ نہیں تھا تو اس میں بھارت کا 10,000 کروڑ روپیہ یعنی ڈیڑھ بلین کھرچ ہوا تھا اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بلین ادھار کے لیے پاکستان کو چین کے پاس جانا پڑا اور بھارت نے ایک چھوٹے سے جود پر ڈیڑھ بلین کھرچہ کر دیا تھا اچھا یا ہوتا کہ پاکستان بستوی ستھیتی کو سمجھتا اور جتنا دھیان بھارت میں چرم پنتھیوں کو بھیجنے میں الگاوات بھائلانی میں لگاتا ہے اتنا دھیان اگر اپنی ارث بیوستہ کو صدار کرنے میں لگاتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہم کیول اس ور سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو صدبودھی دے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو ماننے بعد جائے